اسلام علیکم تباپ پاکستانیوں کو میرا سلام اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں آج میں آئی ہوں انور کلینک جو کہ سکیم 3 میں ہے اور یہاں پہ بہت اچھی میڈیسن ملتی ہیں یہ ہے حکیم صاحب کا کلینک جس کے بارے میں میں نے بہت دفعہ سوشل میڈیا پہ بتایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈیٹیل یہ دینا چاہتی ہوں کہ میں اکثر یہاں پہ آتی ہوں کچھ میرے ایشیوز ہیں اور میں ان کو چک کروانا ہے تو میری مدر یہاں پہ آتی ہے میری بہین بھی یہاں پہ آتی ہے میری پوری فیملی یہاں پہ آتی ہے کشمیر میں اکثر جو ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تو میں حکیم صاحب کی طرف ریفل کرتی ہوں میری ایک کزن کو سورائسیز کی بیماری تھی تو حکیم صاحب نے ان کا علاج کیا ماشاءاللہ سے وہ کافی ہے بہتر ہے تو میں آپ لوگوں کو سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسی بیماری جس کا علاج آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں بی بی ایس وہ نہیں کر پا رہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایسی بیماریاں جیسے الرجی ہوتی ہے مختلف قسم کی جو پہاڑی علاقوں میں زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو آپ حکیم صاحب کے پاس جو ہے وہ آ سکتے ہیں یہ ان کا کلینک ہے ہر قسم یہ ان کے سٹاپ ہے اور یہ آدمور کلینک ہے اس کے بارے میں تھوڑا ساپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ڈاکٹر فائزہ بھی بیٹھتی ہیں یہ ان کے تمام جو ہیں یہ فیجرز بھی لکھے میں ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے اگر آپ چاہیں اس پر فون کر کے آپ ٹائم بھی لے سکتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں نے آپ کی میڈیسن یوز کی مجھے تو بہت سار پڑا ہے میرے پاؤں میں سوجن انبواہ کرتی تھی آپ مجھے میرے کزن کو بھی سورائسیس کی بیماری تھی تو اس کا علاج کہیں پہ ممکن نہیں تھا تو وہ آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا حکیم صاحب آپ مجھے بتائیں پہاڑی علاقوں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ اللرجی کی بیماری ہے جیسے سکن انفیکشن ہوتا ہے تو اس کا علاج جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ میں آپ کو بتا دوں کے لئے یہ جو بستر ہے یہ بھی بدلے بدلے چاہیے جو سورائسیس یا خارج کے مریز ہیں جو بستر میں سوٹے ہیں اس کو دوپ میں رکھنا چاہیے دوپ میں رکھنا چاہیے جیسے ایک تفہہ خارج ہو جائے جو اللرجی ہو جائے تو پھر ایک بتا ہی بستر میں سوٹے دو 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 تین تین نوست کیونکہ یہ اللرجی باحد ہے جو اچھوٹ کی طرح پھیلتی ہے بلکل تیسری باد یہ ہے کہ یہ تیز مرچ مسالوں کا خمال ہے اور کشمیری چاہے کی جان نہیں چھو اتنی گرمی میں بھی چاہے پیتے ہیں بلکل حکیم صاحب آپ اس قسم کی بیماریاں ہیں اس کے علاوہ کس قسم کی بیماری کا علاج کرتے ہیں بلکل ہمارے پر زیادہ تک دیکھیں طاقت کی کمی ہے یا جوڑوں کا درد ہے یورپیسی کی زیادتی ہے اور خوکی کمزوری ہے شوڑ کی وجہ سونے بلکل ہوں زیادہ تک لوگ جوڑوں کے درد ہیں اور میدے کی جلن زابیت اور جگر میدہ اور نسانہ میں کرمی بلکل ہمارے پاس بلکل ہمارے پاس اچھا میرا مقصد یہ ویڈیو بنانا کوئی ان کی پبیسیٹی کرنا یا اپنی پبیسیٹی کے لئے نہیں میں صرف اچھی چیز ہوتی ہے میں ہمیشہ اس کو پرموٹ کرتی ہوں بسیکلی میں ان کے پاس آئی تھی تو میرے پاؤں سفر کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ سو جاتے ہیں مجھے تھوڑا سا یوریک ایسٹ کا بھی مسئلہ تھا تو میں نے ان سے میڈیسن لیں اور میں نے پندہ دین ابھی فی الحال کھائی ہیں تو مجھے بہت فرق پڑا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی اور مزید پندہ دین کی دبائی میں لینے آئی تھی لیکن میری ایک کزن تھی اس کو سورائسیس کی بیماری بھی تھی تو دکٹر حکیم صاحب کو میں نے ریفر کیا تھا الحمدللہ بھی ماشاء اللہ وہ کافی بہتر ہے تو میں کشمیر کے لوگ یا پاکستان میں جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ حکیم صاحب راولپنڈی سکیم 3 میں بیٹھتے ہیں علمور کلینک ہے ان کا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان سے رابطہ کرنا چاہے تو ان کا فون نمبر جو ہے وہ میں مینشن کر دیتی ہوں 0348 777000 تو آپ لوگوں میں سے جو بھی آنا چاہے وہ ان کے اس پتے پر آپ لوگ آسکتے ہیں ٹھیک ہے؟ شکریہ